ہم یہاں اچھا تھا دن ہے جو پردال میں کیوں اس ملک میں لفتانیت کے خلاف جی بی سے لے کر پڑا چنار تک لوگوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف جی بی کے لوگوں کوئنی حقوق نہیں کیا گئے کس بنا پر پٹواری تصیدار یا بلا کر یا تبدیل کر کے یا زبدستی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کی جارے پر نام زمینے کر راکھے غائل شریف صاحب سے ہماری گزارش ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ سلسلے کو رکھوائیں جس طرح سے بلوکستان کے اندر آپ نے کرپشن کرنے والے افسرز کو کورٹ بارشن کر کے باہر نکالا پڑا چھنار میں کئی ہزار ایکر زمین ان لوگوں کو دی جاری ہے دشت گردوں کے سولتکار ہیں وہ زمین جو طالبان پانچ سال محاصرہ کر کے قبضہ نہیں کر سکے تھے اب ڈیموگریفک چینجنگ کے لیے وہاں پر دشت گردوں کے سولتکاروں کو دی جاری ہے یہ ظلم ہے جو نقابل برداشت ہے اور پھر وہاں پر تین شابان کو جو نہتے عوام کو جو سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیاز کھا رہے تھے اور شاید تھوڑی دیر بعد خود ہی چلے جاتے ایف سی اور لیویز کی طرف سے کمانڈرٹ نے آرڈر کر کے ان کے سروں میں گولیاں مروا کر انہیں شہید کیا سترہ افراد کو زخمی کیا اور مذاکرات کرنے والی ٹیم کو جو مذاکرات کر رہی تھی ان کو گرفتار کر کے ان پر تشدد شروع کیا اور پھر ان کو مار کے یہ کہتے ہیں کہ تم تسلیم کرو کہ تم نے اپنے افراد کو خود گولیاں ماری ہیں اس ظلم اور تشدد کے خلاف وہاں پر میڈیا بھی نہیں ہے جو آواز اٹھائے اور پاکستان کے عوام تک پہنچائے خیبر پختلفاء کے اندر حکومت ناکام ہے فیل ہے حکومت پی ٹی اے کی وہاں پر عوام کے جان اور مال کے افادت کرنے میں ناکام ہیں لہذا پشاور سے لے کر کوہاں، ڈھنبو اور ڈیئی خان تک ہر آئے دن پروفیشنرز، ڈاکٹر، سرجن ایڈوکیشنیس، بزنسمن اور عام لوگ شہید کیے جا رہے ہیں لیکن کبھی بم بلاس، خود کو شملے کیے جا رہے ہیں لیکن کبھی وہاں کے وزیراعالہ کا اپنے بیان نہیں سنا ہوگا مضمتی کبھی عمران خان صاحب کا ان کے کسی وزیر کا مضمتی بیان نہیں سنا ہوگا اور نہ کبھی یہ شہیدوں کے گھر گئے ہیں ان کے زخموں پر مرم رکھا ہے یہ ایک بے درد حکومت ہے جو ہم پارے پر مہم سلط ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاکستان تبدیل کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو بے درد بنانا ہے اور پھر پورے پنجاب کے اندر شہدہ کرتے ہیں ہزاروں لوگوں پر ایف ای آر کاٹی گئی ہیں پنجاب کی حکومت عوام دشمن اور اہل تشیع اور اہل سنت کی ایک دشمن حکومت ہے جس کے سیاہ نامہ اعمال میں مارلٹون کا واقعہ سب کے سامنے ہے کس طرح بے دردی سے انہوں نے اور دو مردوں کو مارا ان کے موں میں گھولیاں مار کر ان کی اعتراض کی آواز کو خموش کرنے کوشش کی اور ان کا تشدد سب کے سامنے ہے لہذا میں ہم یہاں بیٹھے ہیں جب تک سانس میں سانس ہے نا ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے کبھی نہیں اٹھیں گے اگر ہمیں در مر گئے تو ہمارے بچے آئیں گے ہمارے دوست آئیں گے وہ بیٹھیں گے در ہم نہیں جائیں گے یہاں سے میں گھورو بنواز صاحب گرنبور کا بہت شکریہ ڈاکٹر تیول قادری صاحب کا بہت شکریہ پہلے ان کے سلامباد اور پنڈی زلے کے دوست یہاں آئے تھے سارے کافی بڑی زیادہ آدم ہیں یہاں تشریف لائے ہمارے ساتھ ازار جہدی کے لیے اور یہ خود بھی ستم اور ظلم کے گاؤں کھائے ہوئے ہیں تیر سہے ہیں انہوں نے یہ درد محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح شہیدوں کی یاد میں جب ہم بیٹھتے ہیں درنا دیتے ہیں یا مکردال کرتے ہیں اور ریاست اور اس کے دارے کتنے اندھے گوگے اور بہرے ہوتے ہیں اور بحث ہوتے ہیں کہ ان کو جنجھوڑنے کیلئے بھی کتنے شہید دینے پڑتے ہیں میں ان کا شکریہ دا کر دوتا ہے دن سے یہاں تشریف لائے بس کا لاؤں موسیقی